بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت ریم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو میک کچن گرمیوں کے دنوں میں اکثر اوقات ہمارا گوش اور مرگی کھانے کو بلکل جی نہیں کرتا لائٹ اور کم مسالوں کے ساتھ کچھ اچھا کھانے کو بھی دل کرتا ہے تو آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی لائٹ اور کم مسالوں کے ساتھ بننے والی چینے کی دال کی کھچڑی کچڑی تو آپ نے کئی قسم کی بنائی ہوں گی لیکن آج کی ریسیپی دیکھنے کے بعد آپ ہمیشہ اسی طریقے سے کچڑی بنایا کریں گے اس کچڑی کے ساتھ کھائی جانے والے سپیشل رائٹے کی بھی ریسیپی پہ آپ کو دوں گی جس کی وجہ سے اس کچڑی کے جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا تو چلیے فٹا فٹ سے اس مزیدار سی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو چینے کی دال کی کھشوڑی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ لے لیے چینے کی دال جس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر اور بھگو کر آدھے گھنٹہ پہلے رکھ دیا تھا اور دو کپ میں نے یہاں پر چاول لے لیے اس کو بھی میں نے دھو کے بھگو کے رکھ دیا تھا چاول میں نے دو کپ لیے اور اس کے ہاف میں نے یہاں پر چینے کی دال لیا لیکن اگر آپ چاہیں دونوں چیزوں کو ایکوال کانٹیٹی میں لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ چنے کی دال کو کم ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کپ سے کم بھی لے سکتے ہیں یعنی ثری فورٹ کپ کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیجے اب اس کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو ایک پتیلی لے لیے میں نے اور اس کے اندر میں نے ون تھٹ کپ ڈال دی ہے آئل آئل کے جگہ آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئل جیسے ہی تھوڑا گرم ہوگا تو اس میں ہم کچھ کھڑا مسالے ایٹ کریں گے جس میں میں نے یہاں پر ایک تیز پات کا پتہ لے لیا ہے دو میں نے سکھی والی لال مرچ لے لی ہیں سات آٹھ دانے میں نے لے لی ہیں کالی مرچوں کے اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے سفیز زیرا اور ایک میں نے یہاں پر بڑی لائچی لی ہے تین چار لونگ لے لی ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سی نا دار چینی کے ٹکڑے تھے دو یہ میں نے لے لی ہیں اب سارے کھڑے مسالے جو ہیں میں آئل میں شامل کر دوں گی اب مسالوں کو میں اچھے سے فرائی کروں گی آئل میں تاکہ ان کی جو خوشبو ہیں وہ آئل میں اچھی طرح سے آ جائے مسالوں کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ یہ جل جائیں بس اتنا فرائی کریں گے کہ اس میں سے ہلکی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے تیکھئے سارے کھڑے مسالوں کو میں نے ہلکا ہلکا سا فرائی کر لی ہے اب اس کے اندر ہم پیاز ایٹ کریں گے تو دو درمیانے سائز کی میں نے پیاز لی تھی جس کو ایسے میں نے رفلی کاٹ لی ہے تو ان کو میں ڈال دوں گی پتیل کے اندر پیاز ڈالنے کے بعد اس کو اب ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے بس اتنا فرائی کریں گے کہ پیاز جو ہے نا وہ نرم ہو جائے اور ہلکا سا پنکش کلر آ جائے اس کو ہم نے بہت زیادہ کلر نہیں دینا تو لگتار چمت چلاتے ہوئے میڈیم آج میں میں ان کو فرائی کر لوں گی دیکھئے پیاز ہمارے اچھے سے نرم ہو چکے ہیں بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں ڈال دوں گی لیسن ادرک و ہری مرچ کا پیسٹ میں نے یہاں پر ایک کھانے کا چمت جو ہے وہ لیسن ادرک لیا تھا اور ہری مرچیں لے لی تھی سات سے آٹھ حدد آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں تو بس اس پیسٹ کو میں ڈال دوں گی پتیلی کے اندر اور اس کو میں اچھے سے پھون لوں گی تاکہ اس کا جو کچھا پانچانا وہ ختم ہو جائے آپ چاہے نا تو ہری مرچوں کو کاٹ کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے جس طرح سے پیسٹ کے ڈالا ہے نا اگر آپ وہ زیادہ تھی تھا پسند نہیں ہے تو آپ کاٹ کے تھوڑی اس میں ایٹ کر لی جائے گا تو بس اب تینوں چیزوں کو میں نے کچھ دیر کے لیے بھون لیا اور ان کا کچھا پانچانا ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ٹاماٹر تو ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر میں نے لیا تھا اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ٹاماٹر ڈالنے کے ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا نمک حضرت ضرورت آپ اس میں نمک ڈالیں اور ٹاماٹر کے ساتھ اس کو اچھے سے بھون لیں تاکہ ٹاماٹر جلدی سے سوفٹ ہو جائے ہم ٹاماٹر کے ساتھ ہی اگر نمک ڈال دیتے ہیں تو ٹاماٹر ہمارے جلدی سے پک جاتے ہیں دیکھئے ٹاماٹر ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ڈال ایٹ کریں گے جو ہم نے بھگو کے آدھا گھنٹہ پہلے رکھی تھی نا پانی میں نے گرا دیا ہے ڈال میں ڈال دوں گی اس کے اندر تو ساری ڈال میں نے ڈال دی ہے اور اب ڈال کو میں کچھ دیر کے لیے پھون لوں گی ہلکے ہاتھوں سے ہم پھونیں گے دیکھئے مسالے کے ساتھ میں نے کچھ دیر کے لیے ڈال کو پھون لیا ہے اب یہاں پر ہم چاول بھی ایٹ کر دیں گے تو چاول کا پانی بھی میں نے گرا دیا تھا اور چاول بھی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں چاول ڈالنے کے بعد اس کو بھی میں کچھ دیر کے لیے مکس کر لوں گے یعنی کہ بہت زیادہ دیر ہم نے اس کو نہیں پکانا اور تیز سے چمچ نہیں چلانے بس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو مکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پانی میں نے یہاں پر ٹوٹل تین کپ کے سمال کی ہے یعنی دو کپ چاول اور ایک کپ ڈال تو اس کے اندر میں چھے کپ ڈال دوں گی پانی تو یہ دیکھئے چھے کپ میں نے پانی اس کے اندر شامل کر دی ہے اور اب اس کو میں کر لوں گی مکس اس ٹائم پہ آ کر آپ نمک کو بھی چیک کر لیجئے گا اگر نمک کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے اندر ثابت ہری میرچ بھی میں ڈال رہی ہوں اور اس کو کور کر کے میں تب تک پکاؤں گی جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہونے لگتا تو یہ دیکھئے بابلز بننے لگ گئے ہیں پانی کافی حد تک ڈرائے ہو گیا چاولوں کا یہ دیکھئے تو بس اب چاول جو ہے نا وہ دم کے لیے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے ایک دوا لے لیا اور تبے کے اوپر میں رکھ دوں گی چاولوں والی پتی لی اس کے بعد اس کے اندر میں گھی ایٹ کروں گی تو ایک کھانے کا چمج میں نے لے لیا گھی اور اس کو اس طرح سے پھیلاتے ہوئے ڈالوں گی میں یہاں پر بناسبتی گی کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو دیسی گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی لیٹ کے اوپر میں نے کپڑا چڑھا دیا تھا اور اس کو میں کور کروں گی اوپر میں تھوڑا سا اس کے اوپر ویٹ رکھ دوں گی تاکہ دم ہمارے اچھی طرح سے آئے اور میں یہاں پر کچھ دیر کے لیے اس کو ہائی فلیم میں پکاؤں گی جیسے سٹیم بن جائے گی تو لو کر دوں گی فلیم کو اور دس منٹ کے لیے دم کے لیے چھوڑ دوں گی تب تک ہم اس کے لیے ایک زبردست سا رائتہ تیار کرتے ہیں تو ایک کپ میں نے یہاں پر دہی لے لیے اور دہی کے اندر میں آئٹ کروں گی تھوڑا سا نمک اس کے بعد اس کے اندر ڈالوں گی بھناوا کٹاوا سفیز زیرہ آپ بھناوا ہی ڈالیے گا سفیز زیرہ اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ رائے گا اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ہری چھٹنی ڈالی ہے بھارا دھنیا پودینہ اور ہری مرچوں والی ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سمودھ ہو جائے دہی ہماری اس میں ہم نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا اب اس کے اندر کچھ ویجیٹیبلز ہم ایڈ کریں گے تو باریک کا ٹی وی میں نے یہاں پر پیاز لیا تھوڑی سی باریک کا ٹاوہ میں نے کھیرہ لے لیا ہے ٹماٹر لے لیا ہے باریک کا ٹاوہ آپ چاہے تو باریک کا ٹی وی ہری مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں تو بس یہ تھوڑا تھوڑا میں نے ایٹ کیا اپنی دہی کے حساب سے آپ ڈالی جیے گا جتنا آپ پسند کرتے ہیں اس حساب سے اور اس کو بھی میں مکس کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا زبردست سا جو رائتہ ہے نا اس کھچڑی کے ساتھ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو بس اس کو ہمیں ایک طرف رکھ دیتی ہوں تو چلیے اب ہم اپنے چاولوں کی طرف نظر مار لیتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں چاولوں کا دم پر رکھے ہوئے تو چلیے اس کو چیک کرتے ہم تو ما شاء اللہ الحمدللہ ہماری بہت ہی زبردست سی یہ کھچڑی بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی زبردست خوشبو آریے اس میں سے اور اس میں ہم نے اتنے کم مسائلیں ڈالیں لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی خوشبو دار اور مزیدار سی کھچڑی بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھئے کھلی کھلی سی مزیدار سی یہ بنی ہے تو اس کو ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی مزیدار کم مسائلوں کے ساتھ چینے کی دال کی کھچڑی بن کے تیار ہے آپ کو گرمیوں کے موسم میں جب بھی کچھ نہ سمجھ آ رہی ہو پکانے کی دوپیر کا ٹائم ہو یا رات میں تو آپ اس کھچڑی کو ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ رائی تاب ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ یہ کھچڑی بہت ہی مزیدار لگے گی تو آپ کو اگر میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کانڈلیز کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی ساتھی میرے فیس بوک اور سرگرام کے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ